اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد شاکر نوری صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی کتاب جو ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں اس سے درس سماد کر رہی ہیں آج کا ہمارا اٹھارویں درس ہے اٹھارویں اپیسوڈ ہے میں اس اٹھارویں اپیسوڈ میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اب تک ہم نے جو کچھ بھی اس درس میں سنا ہے سیکھا ہے اللہ ہمیں اسے سمجھنے دل کے نیہا قانوں میں جگہ دینے اور اس پر تمام عمر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیر دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں ہم نے کل تک کے درس میں ماہ رمضان کے فضائل فوائد اور مسائل سماد کیے تھے مسواق شریف کے تعلق سے ہم نے تفصیلی گفتگو دو اپیسوڈ میں سنی آج سے انشاءاللہ ہم مسائل کا باب شروع کر رہی ہیں روزہ کن حالات میں ٹوٹتا ہے کن حالات میں نہیں ٹوٹتا کن حالات میں روزوں کے صرف قضاء ہے اور کن حالات میں روزوں کی قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اس لئے میں گزارش کروں گا کہ اب چونکہ ترتیب وار یہ مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گے آپ کسی بھی اپیسوڈ کو مس نہ کریں بلکہ خود بھی دیکھیں لوگوں تک بھی اسے پہنچانے کی کوشش کریں اللہ اپنے محبوب باپ کے صدق و تو فیل ہم سب کے علم اور عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے آئیے درس کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے معمول کے مطابق نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قس پناہ میں حدی غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیتے ہیں پڑے السلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوان ہو خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کی قریضوں جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا آج سے ہم اپنے اس درس میں مسائل کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آج ہم یہ سنیں گے جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے میں گزارش کروں گا کہ اسے بغور سنیں کیونکہ شرعن کبھی کبھی فرمایا گیا روزہ نہیں ٹوٹا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا اور ہم جو روزہ نہیں ٹوٹا اسے ٹوٹا سمجھ کر توڑ دیتے ہیں بھول کر کھانا کھایا پانی پیا جمع کیا روزہ نہ ٹوٹا فاروزہ فرض ہو یا نپل اب آپ دیکھیں سب سے پہلا اور سب سے اہم مسئلہ اگر بھول کر حالت روزہ میں کسی بندے نے کھا لیا کتنا کھایا یہ مقرر نہیں ہے یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر پیٹ بھر کر کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹا اگر اس نے پانی پیٹ بھر کر پی لیا حالت روزہ میں جبکہ روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا روزہ نہیں ٹوٹا جیسے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے روزے میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے آدمی یوز ٹو ہوتا ہے عادی ہوتا ہے گیارہ مہینے تک کھانے پینے کا اب اسے پہلے دوسرے تیسرے دن یاد نہیں تھا اور اس نے عادت کے مطابق کھا پی لیا جیسے روزہ نہ چار بجے چائے پینے کی عادت تھی اور اس نے چار بجے چائے ملی اور پی لیا کسی کو ماوہ زردہ گھٹکہ کھانے پینے کی عادت تھی اس نے طلب لگی اور نکالا اور کھا لیا بیڑی سگریٹ کھا دی تھا اس نے اسے نکالا پینا شروع کر دیا اسے یاد نہیں کہ میں روزہ دار ہوں تو ایسی صورت میں فرمایا گیا کہ حالت روزہ میں روزہ دار ہونا یاد نہ ہو بھول سے کھایا پیا تو روزہ نہیں جائے گا اگر یاد آنے کے بعد کھایا پیا تو پھر روزہ جاتا رہے گا یہاں تک فرمایا گیا کہ کوئی لقمہ موں میں رکھ کر چبا رہا تھا اور یاد آ گیا یا کسی نے یاد دلا دیا تو فوراں اس کو نکال دے اب اس کو نگل لے گا یاد آنے یا یاد دلانے کے بعد تو روزہ جاتا رہے گا یہاں ایک بات اور بتا دوں صوفیہ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان حالت روزہ میں غلطی سے کھا پی رہا ہو اور آپ اسے دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے اس کو فوراں یاد دلائیں اس کو روکیں کھانے پینے سے لیکن اگر کوئی بوڑا کمزور بیمار روزہ کی حالت میں غلطی سے کھا پی رہا ہے تو اس کو یاد دلانا ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پر اس کو کھانے پینے دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن اس کو روزے دار ہونا یاد نہیں ہے فرمایا گیا اس کو کھا لینے دو کہ اس کے کھا لینے سے اس کا روزہ نہیں جائے گا کیونکہ وہ غلطی سے کھا پی رہا ہے اس کو یاد دلانا ضروری نہیں لیکن کوئی جوان نظر آئے تو اس کو یاد دلانا بہت ضروری ہے اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں یہاں یاد دلانے سے ایک بات اور یاد آئی میں آپ کو بتاتا چلوں وہ لوگ جو آپ کو ماہ رمضان میں کھاتے پیتے یوں راستوں پر نظر آتے ہیں مسلمان عورت ہے مسلمان مرد ہے کوئی جوان ہے اگر آپ کو نظر آئے آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے ہٹے کٹے تنگرستو توانہ ہو تو آخر تکلیف کیا روزہ کیوں نہیں رکھا آپ نے میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں میں ابھی دو چار دن پہلے افتاری کا سامان وغیرہ لینے کے لئے گیا تھا تو ایک بندہ جو فروٹ بیچ رہا تھا اس کے مو کے اندر گھٹا وغیرہ تھا کچھ تو بہرحال میں نے سامان دیکھا سودا کیا بعد میں اس نے اپنے مو سے ماس کھٹایا تو دیکھا اس کا مو چل رہا تھا تو میں نے اس کو پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو اس نے اپنا نام بتایا میں نے سنجھا شاید غیر مسلیم ہوگا اس نے اپنا نام بتایا تو نام مسلمانوں والا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ یار آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو وہ صرف مسکرائیا میں نے کہا مسکرائے ہو اتنی بڑی مسئیبت آئی ہوئی ہے لوگ پریشان ہیں ان حالات میں بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے ہو توبہ نہیں کرتے ہو ان حالات میں بھی روزہ نہیں رکھا تم نے ہٹے کٹے ہو پرابلم کیا ہے کینسر ہے تم کو ٹی وی ہے تم کو کیا تکلیف ہے تم کو تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے تو اس نے کہا اندہ رکھوں گا انشاءالدہ ان کے لیے جانتے ہیں کیا حکم ہے فرمایا کہ شریعت کا حکم یہ ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا جائے تین دن تک اس کو سمجھایا بجھایا جائے اگر باز آ جائے توبہ کر لے تو اس کو آزاد کر دے اور اگر باز نائے توبہ نہ کرے اور اپنی اس حرکت پر قائم رہے تو فرمایا گیا کہ بادشاہ وقت کو اجازت ہے خلیفہ وقت کو اجازت ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کروا دے یعنی جو بلا شریعت عذر کے روزہ نہ رکھتا ہو اور کھلے طور پر کھاتا پیتا ہو اس کو تو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے تو کسی بوڑے کو اگر دیکھیں غلطی سے کھاتا پیتا تو یاد نہ دلائیں کسی جوان کو دیکھیں تو اس کو یاد دلائیں اور جو رکھتا نہیں ہے اس کو یاد بھی دلائیں اس کو احساس بھی کرائیں اور اس کی اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں مکھی دھوان غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا خواہ و غبار آٹے کا ہی کیوں نہ ہو جو چکی پیسنے سے اُرتا ہے اگر مکھی وغیرہ حلق میں چلی گئی یا دھوان کوئی چلا گیا اب دیکھیں لیں گے دھوان تو روزہ جائے گا مکھی موں میں ڈالیں گے خود تو روزہ جائے گا غرد و غبار اگر آپ لے رہے ہیں جان بوچ کر تو روزہ جائے گا خود بخود یہ چیزیں چلی جاتی ہیں آپ آٹا پیسانے کے لئے گئے تھے چکی چل رہی تھی اور وہاں آٹا اُڑ رہا تھا اور وہ آپ کے حلق میں چلا گیا روزہ نہیں جائے گا لیکن جان بوچ کر اگر کریں گے تو روزہ جاتا رہے گا تیل سرمہ لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا اگرچہ تیل یا سرمہ کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمہ کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تیل لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے اگر ہاتھ پیر میں کہیں درد ہو رہا ہے تو وہاں کیا بام لگا سکتے ہیں کیا تیل کی مانش کر سکتے ہیں سر درد ہو رہا تھا سر میں تیل لگا سکتے ہیں تو فرمایا گیا کہ سر میں تیل لگانے سے آنکھ میں سرمہ لگانے سے یا ناکون کاٹنے سے یا موچھے پست کرنے سے یا چہرہ بنانے سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر سرمہ کا رنگ تھوک میں محسوس و نظر آئے تو بھی روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہاں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں سرمہ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی کہ آنکھ میں دوہ وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے لیکن جو جدید تحقیق ہے اس جدید تحقیق کے مطابق آج کے مفتی اکرام یہ کہتے ہیں کہ اگر آئی ڈراؤپ ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا بہرحال اس مسئلے پر اختلاف ہے اکثر بزرگوں نے بہر شریعت وغیرہ میں یہی مسئلہ موجود ہے کہ جب سرمے کا رنگ حلق میں چلا جائے تھوک میں نظر آئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آئی ڈراؤپ وغیرہ ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے واللہ تعالی عالم بہرحال سرمہ لگانے سے اور تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا احتلام ہو جانے سے یا ہم بستری کرنے کے بعد غسل نہ کیا اسی حالت میں پورا دن گزار دیا تو وہ نمازوں کو چھوڑنے کے سبب سخت گناہ گار ہوگا مگر روزہ ادا ہو جائے گا یعنی حالت روزہ میں اگر احتلام ہو جائے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر مان لیجئے ناپاک تھا اسی حالت میں سہری کی اور ناپاکی ہی میں پورا دن گزار دیا تو ناپاکی کی وجہ سے جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کا گناہ گار وہ ہوگا لیکن روزوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ اس کا ادا ہو جائے گا انجیکشن خواہ رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں یا زوفے میدہ تک پہنچے اور انجیکشن لگانے سے وہ زوفے دماغ یا زوفے میدہ تک نہیں پہنچتا ہے یہ سوال بھی عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا حالت روزہ میں انجیکشن لے سکتے ہیں تو یقیناً لے سکتے ہیں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے خون نکلوانے یا کہیں زکم ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ہاں روزے کی حالت میں خون نہیں نکلوانا چاہیے کہ روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا مقروح ہے جس سے کمزوری آئے رگ کے ذریعے خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا حالت روزہ میں اگر خون نکلوانا پڑا مثلاً بلیڈ ٹسٹ وغیرہ کرانا ہے اور ضروری ہے اسی حالت میں کرنا تو کرا سکتے ہیں اگر کسی کو بلیڈ چڑھانا پڑے تو چڑھا بھی سکتے ہیں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہاں یہ بات فرمایا گیا کہ مقروح ہے کہ حالت روزہ میں کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے بندے کے اندر ویکنس آئے روزے میں یہ مقروح ہے اس کا خیال رکھا جائے میرے پیارے آقا نے اس صلات و تسلیم کے پیردیوانو یہاں ایک مسئلہ اور واضح کر دوں جس کا تعلق روزے سے نہیں ہے لیکن ایسے مسائل بھی روزانہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں بلیڈ ڈونیٹ کرنا کیسا تو بلیڈ ڈونیٹ کرنے سے شریعت نے منع نہیں کیا لیکن بلیڈ ڈونیٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے یوں بلیڈ ڈونیشن کیمپس وغیرہ لوگ لگاتے ہیں لوگ علم نہیں رکھتے بارویں شریف کے موقع پر پندرہ آغسن کے موقع پر چھبیس جنوری کے موقع پر بہت سارے مسلمان حضرات بھی ہیں جو بلیڈ ڈونیشن کیمپ لگاتے ہیں اور لوگوں کو جمع کر کے ان کا خون نکال کر تھیلیوں میں بھر کے بلیڈ ڈونیٹ میں بھیج دیتے ہیں اس سے ہمارے علماء نے منع کیا اگر کسی مریض کو یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو بلیڈ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بلیڈ دے سکتے ہیں اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے تو اسلام نے بلیڈ ڈونیٹ کرنے سے منع نہیں کیا لیکن بلیڈ ڈونیٹ کرنا منع ہے آپ مریضوں کو یا کسی کا آپریشن ہو یا کسی کا حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو اس کو جتنا بھی بلیڈ دینا چاہے دے سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانوں ہم نے کن حالات میں روزہ نہیں ٹوکتا ہے اس باب میں یہ چند مسائل سمات کیے ہیں انشاءاللہ مزید چند مسائل ہم کل کے درس میں سمات کریں گے اب آئیے آپ کے چند سوالات کے جواب سنتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں سب سے پہلا سوال محمد سیف علی صاحب کا ہے روزے سے ہوں مگر مسواق نہیں ہے تو روزے پر اس کا کیا اثر ہوگا دیکھئے اگر مسواق نہیں کرتے ہیں یا مسواق آپ کے پاس نہیں ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا مسواق کرنے سے سواب میں اضافہ ہوگا مسواق نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں کیونکہ حالت روزہ میں مسواق کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کوشش کریں مسواق کرنے کی اگر نہیں کیا تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا انساری سمیر صاحب نے پوچھا ہے تحجد کی نماز کیا فجر کی نماز سے پہلے پڑ سکتے ہیں کیا اگر گہری نیند لگ گئی اور لیٹ ہو گیا تو کیا کریں دیکھئے میں نے غالباً کل بتایا تھا کہ جب تک سہری کا وقت ہوتا ہے اسی وقت تک تحجد کا وقت ہوتا ہے آپ اگر مان لیجئے پانچ بچ کر پیتالیس منٹ پر پانچ بچ کر پچاس یا پچپن منٹ پر فجر کی نماز ہے اور آپ اٹھ کر دس منٹ پندرہ منٹ پہلے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس وقت تحجد کا وقت ختم چکا ہوگا فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ تحجد کی نماز ادا کریں سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ تحجد کی نماز ادا کریں آپ کی نماز ہو جائے گی فجر سے پانچ دس پندرہ منٹ پہلے پڑھا تو نماز نہیں ہوگی شیخ عظیم صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ تحجد کی نماز میں کون سی سورے پڑھیں اور کتنی رکات پڑھیں جب تحجد کی تعلق سے باب چل رہا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کہ تحجد کی رکات کو فکس نہیں کیا گیا بعض علماء نے کہا دو چار چھے آٹھ دس بارہ بارہ رکات تک پڑھی جا سکتی ہے بعض نے آٹھ تک کے لئے کہا تو بہرحال یہ نفل نماز ہے آپ جتنا پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو سواب ملے گا اب سورے جو ہے وہ بھی کوئی حدیث شریف میں فکس نہیں ہے بلکہ آپ جو سورے پڑھنا چاہتے ہیں تحجد کی نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو علم ترقیفہ سے لے کر قلوز رب الناس تک یاد ہے تو ترتیب وارس کو پڑھ لیں آپ درس رکات پڑھ سکتے ہیں اتمنانی کے ساتھ میں اور اگر نہیں یاد ہے تو جو سورے یاد ہو آپ اس کے ذریعے پڑھیں قلوز رب الفرق قلوز رب الناس کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں قل یا ایہل کافرون اور اس کے بعد سورے اخلاص پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیا داڑی کٹوانے والے نماز ترابی کی جماعت کروا سکتے ہیں منیر علی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پر دیوانوں آج کل چونکہ لوگڈاؤن کی وجہ سے لوگ نماز پنجھانا کے ساتھ ترابی کی نماز بھی اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو آپ مان لیجئے کسی گھر کے اندر سارے کے سارے افراد ویسے ہی ہیں یعنی سب داڑی مونڈے ہیں سب کو قرآن کا علم اتنائی ہے سب کو نماز کا علم اتنائی ہے تو اب ان سب میں جو سب سے بہتر ہوگا وہ ان سب کی امامت کر سکتا ہے لیکن ایک داڑی مونڈا آدمی مسلح امامت پر ہو اور دو داڑی والے پیچھے ہوں شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جو پابند شرع ہو وہ امامت کرے اور اگر سارے ویسے ہوں تو ان کے درمیان وہ داڑی کٹانے یا مونڈانے والا بھی امام بن سکتا ہے واللہ تعالیٰ عالم روزے کی حالت میں کلی کر سکتے ہیں یونس بکرولیا صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے روزے کی حالت میں آپ کلی بھی کر سکتے ہیں ناک میں پانی چڑھا سکتے ہیں مو بھی دو سکتے ہیں ہاتھ پیر بھی دو سکتے ہیں کوئی ممانیت نہیں ہے البتہ حالت روزہ میں جب آپ وضو کریں تو گلالہ کرنے سے بچیں گے ناک میں مبالغے کے ساتھ پانی لینے سے بچیں گے کیونکہ پانی دماغ میں چلا گیا تو روزہ چلا جائے گا پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ چلا جائے گا اس کا خیال رکھیں کلی کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پر دیوانوں خاتون جنت حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں آج کے اٹھارویں اپیسوڈ میں بس اتنا ہی انشاءاللہ زندگی رہی کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اپنے دعاوں میں ہم سب کو بھی ضرور یاد رکھیں اللہ آپ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلک کریں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے کمنٹس لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں